ہلو پوائنس ویلکم جو اور یوٹیوب چینل کارنین کلاسز سو دیکھو ابھی آپ کا ریزنگ سیکشن کیا صحیح میں ہاتھ تھا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے آج آپ کا ای بی بی اس کلیر کے اعزام رہا کرنٹ افیرز چلو وہاں پہ کرنٹ کا سیکشن تو آپ کو ہاتھ آئی رہا ہے اس کے بارے میں لگ سے بات کریں گے کیسے اب ہم لوگ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں لیکن کیا ریزنگ سیکشن صحیح میں ہاتھ تھا آج اس کے بارے میں دیکھیں گے کافی ہم یہ دھر ادھر سے سارے چیزیں سٹورن سے بات کر کے پھر دیکھا ہے کہ پیپر کیسا آیا ہے ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں میرا تو خیر نہیں ہے اب ہم کلر کے اعزام دے ہیں ہم سے انٹریسٹڈ بھی نہیں ہے خیر چلی آئی بی پی ایس پیو ایس بی آئی پیو کافیری بیچ ہم رن کر رہا ہے یہاں پہ آپ کو لیکچر نمبر 13 تک ہو چکا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیچے گا ٹھیک ہے چلو آج ہم لوگ آتے ہیں اپنے سلائٹ کو اوبر اور دیکھتے ہیں کہ ریزنگ سیکشن میں پوچھا کیا گیا ہے سب سے پہتے ہیں ایک تو سیلوکس آپ کو پوچھا گیا ایک آپ کو سیلوکس پوچھا گیا جو کی ایک دم ایک نمبر کا سیلوکس تھا اور اس میں can بھی اور can never بھی کر کے can never بھی کر کے آپ کو اس میں پوچھا گیا اس سوال ٹھیک ہے کنکلوزن میں اس طرح کے سوال ہم جو آپ کو بھی فری بیچ پڑھایا اس میں ہم آپ کو پہلا لیسن سے تیرہ لیسن تک سیلوکس کے کافی سارے ٹائپ پڑھا چکے ہیں اس میں آپ کو اس ٹائپ کے بھی کوشنوں کر رہے ہیں پری مینز اور انٹرنویو جو ہم لکھا ہے تو اس میں ہم آپ کو دکھائیں کہ ایک ایسا ہے ابھی میرا فری بیچ آپ کو کتنے جگہ پایدہ ہو دیا ہے اس مینز اگزامنیشن میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا فری پزل بیچ چلتا ہے فری پزل میں فری پزل کے بیچ میں فری پزل کے بیچ میں ہم آپ کو ٹائمنگ والا کوشن کرائے تھا ٹائمنگ بیس قوشن ٹھیک ہے اس ٹائپ کے ٹائمنگ بیس قوشن مینز لیبل کے میں آتے ہیں کافی سارا ٹائمنگ بیس قوشن ماتھومیٹکل پزل اس ٹائپ کے ہم کرا چکے ہیں چینل پر تو اگر آپ نہیں دیکھا ہے تو دیکھیں گا matrix puzzle بھی ہم کرایا ہے ٹھیک ہے matrix puzzle بھی ہم کرایا ہے اور آج نہیں بہت time ہو گیا تو جو ہم کرایا تھا تو اس میں review آیا تھا کہ اس type question banking میں نہیں آتا ہے matrix type question یہ آپ ssc کا کرا رہے ہیں یہ banking میں نہیں آتا ہے لیکن دیکھو آج آیا na banking میں ایسا آیا کہ ssc کو پیچھے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو banking میں بھی آتا ہے matrix type question میلز میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لکھتے ہیں جلو شلو سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہے پہلے تو reasoning section کو اس میں دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا section a اور section b میں section a میں دو نمبر کا question رکھا section b میں ایک نمبر کا question رکھا دو نمبر میں machine input output تھا آپ کو تو machine input output دو نمبر والا بھی تھا اور ایک نمبر والا بھی تھا لیکن ایک نمبر والا machine output تھا وہ زیادے ہاتھ تھا بنیزبت دو نمبر والے میں دو نمبر والے میں number arrange ہو رہے تھے ascending order میں arrange ہو رہا تھا پھر ملٹیپلکیشن کر دیا جیسے 1 2 3 4 کر دیا تو 2 3 اور 4 2 12 اس طرح جیسے arrange ہو رہا تھا پھر last operation کر کے لیکن یہ simple button تھا اگر آپ اس میں machine input کو تھوڑا سے practice میں رکھتے ہیں تو یہ آپ دو نمبر یہاں سے آپ اٹھا سکتے تھے اس کے علاوہ coded blood relation کتنی بار ہم پڑھا ہے آپ کو coded blood relation کا سوال ٹھیک ہے coded blood relation کا سوال آیا تھا بلکل doable question تھا اس میں پوچھ رہا تھا ایک ایک مارک کا question تھا دو question تھا تو چلو سیلوک سے ایک نمبر اٹھائے blood relation سے ایک نمبر اور ایک دو نمبر ایک میں پوچھا تھا کہ daughter-in-law c daughter-in-law بن جائے گی تو کیا ہم آپ کو یہاں place کریں جیسے ڈالر مال لوتے دیا کہ sun law یہ ہے coded type کا ہم بہت time سے پڑھا رہے ہیں coded relation اس type کا تو یہاں سے بھی آپ کو question آیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ coded inequality اب بتائیے coded inequality نہیں بنائیے گا اب coded inequality میں ان کو دکت آیا ہوگا جو ایسے ایسے کر کے بناتے ہیں اور یہاں پر دیکھو اور یہاں پر لکھ دیا کہ یہ ڈالر ہے یہ at the rate ہے یہاں percentage ہے اور یہاں پر star ہے اور یہاں پر آپ کو hash ہے اب پھر یہاں سے direct دیکھ رہا ہوں کہ t at the rate s لکھا ہے t at the rate s لکھا ہے اور پھر hash t لکھا ہے اب دیکھ رہے کہ یہاں سے یہاں چلا گیا اور یہاں سے یہاں نہیں جا سکتا ہے اس type میں time برباد مت کیا کرو دیکھو دونوں کا combination نکالو جیسے کیا کریں گے ہم لوگ یہ لکھ دیں گے کہ at the rate کیا ہے t کیا ہے اب مال لوگ کی question ہمیں دیا کہ t at the rate dot s پھر hash t پھر آپ کو کیا دیا percentage k اس طرح سے question دے دیا تو ہم دیکھو exam میں گھر میں بنانے میں الگ بات ہوتی ہے examination میں بنانے میں الگ بات ہوتی ہے examination میں جہاں دیکھیں گے نا میں دیکھ رہے ہیں screen اور پھر نیچے دیکھ رہے کہ یہاں سے گیا اور پھر یہاں گیا no 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 بنے گا لیکن اس کے لئے بہت زیادہ practice چاہیے ہوگی لیکن یہاں جو coded inequality نو غلط کر رہا رہا ہو means examination میں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو یہ سب number چھوڑو گے تو پھر number کہاں سے اٹھاؤ گے تو کیا کرنا ہے تھوڑا سا مان لو کہ یہاں 10 seconds لگ رہا ہے یہاں 12 seconds لے گا 2 seconds کے فرق میں آپ کو یہاں پورا دیں گے add the rate کیا ہے greater than equal to add the rate کیا ہے greater than equal to hash کیا ہے equal to percentage کیا ہے greater than equal to اسے نہیں جا سکتے ہیں یہ گلوز گیٹ ہے ہوسلا بیچ میں ہم آپ کو free ہوسلا بیچ میں آپ کو پورا پڑھایا ہے یہ کیسے آپ کو بنانے in equality so اس کو جو بنانے کا یہ والا طریقہ فالو کرتے ہیں بلکل صحیح بناتے ہیں حیالا کہ آپ نے دوسرا طریقے سے بنائے ہو تو صحیح بنائے ہو کیونکہ آپ غلط نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے ہمارا اس کے علاوہ آپ کو word دیا اس کے علاوہ ان کے ان کے آگے جو وووویل تھا ان کو third consonant سے change کرنا تھا پھر جو ریوی ٹھوڑے تھا ان کو cancel کر دینا تھا یہ آپ کو صرف لمدی دیا question اس type question آپ کو mocks میں بھی مر رہے ہوگا آج کل اس type question ہم بھی کرائے آپ کو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جیسے ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو ascending order اس کے پاس جو وووویل آ رہے ہیں اب تو ایسا بھی question آنے لگا اس میں جو even place میں ہے ان کو دو place آگے بڑھا دیا اور جو odd place میں ہیں ان کو دو place minus کر دیا اس کے بعد پھر اس کو آپ کو alphabetical arrangement میں کیا اس type question تو یہ سب ہیں examiner ڈانتا ہے کہ آپ اس کو بنا لیجے گے لیکن آپ سے time کھیچ رہا ہے اس میں time invest کیجئے تو اچھا ہے اس میں آپ کو time لگ رہا تھا بنانے میں اس کے بعد آپ کو data sufficiency کے 3 سوال آئے تھے data sufficiency اب ہم کیا بتائیں data sufficiency کے بارے میں میرا ایسا channel ہے جو کہ اس پہ بہت focus کرتا ہے ہم آپ کو ECGCPO کا کر آیا life classes کر آیا اس میں بھی data sufficiency کر آیا IBPSPO کا جو ہم free batch چلا رہے ہیں lecture number 12 میں lecture number 13 میں ان سب میں ہم data sufficiency بھی ایٹ کیا ہے data sufficiency reasoning کی data sufficiency math کی data sufficiency یہ دکھو reasoning میں یہ 2 statement کی data sufficiency یہ تو بنانا ہی بنانا ہے 3 statement کی data sufficiency بناتا ہے تو اس کا ایک الگ اپروچ جاتا ہے 3 2 statement 1 & 2 دیا ہے تو یہ تو آپ سیدھے بنا لگے گا جیسے اس میں پہلا سوال تھا 6 floor seating arrangement 6 floor seating arrangement تھا اور اس میں پوچھ رہا تھا 6 5 4 3 2 بنائیے گا سب سے پہلا مان لوگ کی پہلا statement دینا پہلا ہی میں لگ دیا کہ C کونسے floor پہ ہے 6 پہ دے رہا ہے مان لوگ 6 5 4 3 2 1 مان لوگ بولا ہے B جو ہے 2 floor اوپر رہتا ہے C سے C سے 2 floor اوپر بنائیے B کو اس طریقے سے ہم لوگ بنا سکتے تھے ٹھیک ہے یہ do able تھا 3وں چیز جو تھا یہ do able تھا اور آپ کو دوسرا تھا 2 statement پوچھا تھا ویڈنس ڈے کس دن رہ رہا ہے اب یہ دیکھو یہ ٹریقی کہاں ہوتا ہے مان لوگ 2 statement 1 statement 2 statement ہم سے کیا پوچھا ہے کہ ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے وہ کس دن رہ رہا ہے اب دیکھو مان ڈے ٹوز ڈے ویڈس ڈے ٹھرز ڈے مان لوگ فرائی ڈے سکتا تو چلو فرائی ڈے اس میں ٹریقی کہاں ہوگا مان لوگ ہمیں مل گیا ویڈنس ڈے وہ مان ڈے جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ منڈے کو رہ رہا ہے کہ یہ نہیں رہ رہا ہے تیسرے میں آپ کو f کے رائٹ کتنا پرسنٹ رہ رہا ہے وہ آپ سے پوچھا تھا مطلب آپ کو بس f کی جگہ f سے رائٹ کتنے پرسن ہیں یہ آپ سے پوچھا لیکن آپ کو بس f آپ کو یہاں پر فکس پوزیشن نکالی تھی کہ f کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ تینوں جو تھا وہ ڈوے بل تھے آپ بنا سکتے تھے اس کے علاوہ critical reasoning کے سوال تھے critical reasoning آج کل important کیا پتہ ہے اس کو دیکھ کر کے کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو master کر لیتے ہیں تو آپ اس میں بہت اچھا نمبر لے آئیے گا یہ آپ کو یہاں سے یہاں پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے critical reasoning ٹھیک ہے critical reasoning کے سوال تھے اس کے علاوہ آپ کو دیکھو floor flat puzzle تھا flat floor puzzle تھا یہ کافی ایدم favorite ڈا pre examination اور یہ ایدم آسان تھا 4 floor تھا 4 3 2 ایک یا پھر 1 2 3 4 ایسے لگ دیدیا bottom to top 2 flat ڈیا میں تھے اور اس میں آپ کو 1 variable کے ساتھ تھا ٹھیک ہے 1 marks each کا تھا 4 question تھا 4 number آپ یہاں سے نکال سکتے تھے 1 number 2 number blood dilation سے نکال سکتے تھے 2 number iniquity سے نکال سکتے تھے اس کے علاوہ machine input کا 2 number کا question تھا وہ نکال سکتے تھے 8 number یہاں سے دیتا آپ کو 8 4 12 4 16 17 17 number اگر ہمیں تک آپ نے puzzle نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے یہ puzzle یہ اس کے علاوہ اگر آپ authorization والے سے بھی 1 number نکال سکتے تھے 18 number یہ ہو گیا آپ کو data sufficiency سے چلو team نہیں تو ایک تو بناتے انہیں اس number یہاں پہ ہو گیا کافی یہ سب valuable numbers تو ایسا نہیں ہے کہ out of the box out of the box کبھی نہیں آئے گا پورا paper ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو 50 question شاپ ماس کا پوچھا تو 50 85 question out of the box out of the box question جو دیا آپ کو out of the box question دیا اس میں آپ کو color دیا تھا red green blue yellow اب یہاں پہ دیا تھا اس کے ساتھ number تو mathematical operation بھی یہاں لگ رہا تھا لیکن جنہوں نے attempt کیا انہوں نے بولا کہ ایک بار سمجھ جانے کے بعد easy تھا وہ ابھی نیا pattern question آتا ہے لیکن اگر سمجھ جاتے ہیں تو وہ آسان رہتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ یہاں پہ یہ پوچھا تھا time slot کا puzzle تھا time slot کا puzzle تھا ایک آپ کو lunch hour بھی دیا جا رہا تھا it hr admin department training department training اس طریقے سے چار آپ کو section دیئے گئے تھے اس طرح سے پوچھ رہا تھا designation based puzzle پوچھ رہا تھا prelims میں بھی means میں بھی designation based puzzle designation میں کیا ہوا کہ مان لو agm ہے آپ کو manager ہے اور آپ کو پیو ہے اس طریقے سے چھے designation دی دیا چھے پانچ چار تین دو ایک اس میں بول دیا کہ اس میں ایک ہے پرسن اس میں دو پرسن ہے اس میں دو پرسن بیٹ ہے میں اس پوست پہ تین ہے اس پر چار ہے اس پوست پہ پانچ ہے اس پوست پہ چھے ہیں تو میں نے ٹوٹل ایکیس پرسن کا کر کے دیا تھا اسی طریقے سے گینجمنٹ ٹھیک ہے کیسے ہوگا چھے پانچ اگارہ اگارہ چار سترہ سترہ تین بیس بیس پردو ایکیس ایکیس پرسن کا کیسے کر کے اس نے arrangement دیا تھا اور بولا تھا کہ آر جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ساتھ نہیں ہے اور آر جو ہے odd place پہ ہے اس طریقے سے اس نے condition دی تھی ڈی کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہے اس طریقے سے اس نے condition دی تھی تو چلو ہم مانگیا کہ بہت paper آئے تھا لیکن تب بھی آپ 20 پلس تو آرام سے اس میں جا سکتے تھے لیکن کہاں آپ غلط کیا آپ جنہوں نے کم attempt کیا دیکھو کہاں پہ آپ attempt میں گھوڑا گئے examination میں کام رہنا کافی ضروری آتا ہے examination میں گھوڑا جائیے گا تو پھر examination پھر examination تو ایسے بھی ہاں سے جانے مال ہے گھوڑا کر کے ہاں سے دیکھو جب گھوڑا جائیں تو ایک چیز سے اگر گھوڑا جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے تو اسے اچھنا گھوڑا کر کے exam دیتے ہیں ٹھیک ہے اسیمبل سی بات ہے گھوڑا جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے گھوڑا کے پھر فیدہ ہی کیا تو اسے اچھنا گھوڑا کے اپنے آپ کو compose رکھ کر کے exam دیتے ہیں پاس کر جائیں گے میرا پورا یہ ہو جائے گا دیکھتے ہو گئے موکس دیتے ہیں موکس سے پاس جب analysis کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ question بن سکتا ہے یہ question بن سکتا ہے لیکن موکس میں timing کا pressure رہا اور pressure میں ہر بڑا آگئے ہر بڑا آگئے تو کیا ہوا موکس کم ہو گیا اس ویسے ایک چیز کافی important ہو جاتی ہے کہ گھوڑانا نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھو free puzzle course free puzzle course mains classes mains reasoning ایک چیز کافی misconception ہوتی اسٹورٹس میں جو ہم سے بن گیا وہ mains کا سوال نہیں ارے اتنا کیوں اپنے آپ کو نیچے دیکھتے ہو تیاری کر رہے تو mains کا سوال بنے گئی ہم کراتے ہیں question ارے سر یہ mains level نہیں کیونکہ تم سے بن گیا وہ سوال کیونکہ اچھا ہم previous year question ایسے کر رہا ہے جو کہ اسٹورٹ نے بلے یہ mains کا سوال نہیں ہے ارے بن گیا تم سے تو تم اس level پر آگئے ہو کہ mains level کا سوال ہو نہ دو اور کچھ ایسے ہی اترنگا سوال نہیں آئے جو نہیں بنا تو کافی خوش ہو جاؤ گا کہ یہ تو mains level ہے ہم سے نہیں بنا بڑھے ہو تیاری کر رہے ہو تو mains level بھی تو پہنچ ہو گئے pre-level qualify کر کے mains exam دے ہو mains exam qualify کر کے interview دو گئے interview کیلئے کر رہا ہو تو تو پوری job تو لگ جائے گی نا so اپنے آپ پر بھروسہ رکھو ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارا ایک free puzzle course چل گیا ایک mains کا reasoning question mains کا ایک پورا exam free course اس میں 24 lessons ہوگا اس میں 31 lesson ہوگا اور ہمارا free puzzle course چل رہا ہے free course چل رہا ہے IBPS PO اور SBIPO کا free batch چل رہا ہے اس میں آپ کو 13 lesson ہے لیکن ہر ایک lesson آپ کو کافی چیز سکھائے گا کافی میرا content جو رہتا ہے اس کے لئے ہم بہت مطلب صحیح تاریف ہوتی ہیں میری content کے لئے اب آپ content دیکھیں paid quality free lectures جو ہم بولتے ہیں paid quality free lectures آپ کو ملے گا خود دیکھو نا content کیسا لگ رہا ہے free puzzle batch free IBPS PO کا دیکھو 13 lesson ہے exam سے پہلے 13 lesson دیکھو اگر اچھا نہ لگے گا تو مت کروکہ subscribe ٹھیک ہے اچھا لگے گا تو subscribe کیجئے گا share کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہی رہای review کافی زیادے out of the box out of the box نہیں آجے سب mindset لے کر جا رہا تھا کلر کا examination ہے تو دھردھرا کر کے ہم لوگ بنا جاتے ہیں وہاں دھردھرا کر کے آپ کو بنانا نہیں تھا آپ کو choose کرنا تھا آپ کو choose کر کے بنانا تھا یہ اچھا ہے یہ بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں اس طریق سے بنانا تھا ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو تھوڑا سا یہ سب ویڈیو دیکھ کر کے تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا جنگہ examination نہیں ہوا تو اور زیادے نربوس ہو جاتے ہیں کہ اب تک کیسا آگیا IPS PO کیسا آئے گا ٹھیک ہے تو چلو یہیں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جو اگر آپ کی رائے ہیں آپ بھی اپنے نیچے کمنٹ سیکشن میں رائے دے سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگیں examination دیا ہے آپ کو pressure feel ہوتا ہے باہر سے ہم جیسے نہیں ہیں کہ بول دے کہ پورا paper ہی آسان تھا کیونکہ جو examination دیتا ہے وہ ایک scene سے گزرتا ہے ایک teacher ہے اس کو ضرورت نہیں ہے نوکری کی تو وہ لگا رہے ہیں یہ بنا سکتے تھے یہ بنا سکتے تھے یہ بنا سکتے تھے لیکن آپ کو نوکری کی pressure آپ کو تکڑا pressure ہے لیکن ایک چیز جانی ہوگی بابو کہ pressure ہے لیکن آپ کو pressure پہ اپنے آپ کو خود پہ قابو رکھ کے کام کرنا پڑے گا کیونکہ جب examination میں آپ pass کر کے جب job join کیجئے گا تو وہاں بھی تو pressure رہے گا تو وہاں پہ بھی آپ کو crumble ہی کرنا ہے pressure پہ pressure جھیلتے پہ کام تو کرنا ہے نا کوئی آپ کو آگے سے آئے گا جو آپ کو بینک میں آئے گا آپ سے کام لینے کیلئے تو اس کو ڈاٹر نہیں ہے اس کو بھلا آگے تو نہیں نکلنا ہے آپ کو اوپر pressure رہے گا کام کیجئے گا آپ کو اوپر pressure رہے گا کہیں بھی کام کرو pressure رہے گا تو اس کو pressure کو آگے تو نہیں جانا ہے customer جو آیا اس کو تو deal کرنا ہے نا تو یہی pressure تو رہے گئی لیکن اس pressure کو جھیلنا سکھو ٹھیک ہے یہی پہ وائد اپ کرتا ہے کافی دارے باتیں ہوگئیں all the best for your upcoming examination ہم لوگ نیکس ویڈیو کے ساتھ نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو اچھے لگی ہوگی میری باتیں اچھے لگی ہوگی تو لائک کرنا all the best for your upcoming examinations